دوستو ہم سب کے ساتھ ایک نہ ایک بار کوئی ایسا چھوٹا موٹا حادثہ تو ضرور رونما ہوتا ہے جس کے بعد ہم اپنے فرنڈز کو بتاتے ہیں کہ یار آج میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا لیکن ہمارے فرنڈز اس بات کا مزاگ بناتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ پھر تو بریانی ملتے ملتے رہ گئی تو دوستو now you know it میں آج آپ چند ایسے ویڈیو کلپس دیکھیں گے جن میں لوگ موت کے موہ سے واپس آ گئے اور انہیں دیکھ کر کسی بھی انسان کے پیرو تلے زمین نکل جائے کہ آخر یہ لوگ زندہ کیسے بجے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نائکی فیملی کے میمبر بن جائیں دوستو گریٹ وائٹ شارک خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ریئر بھی ہے اسی لیے کچھ لوگوں کو اسے دیکھنے کا کافی شوک ہوتا ہے جس کے لیے وہ خود کو ایک سپیشل کیج میں ڈال کر سمندر کے نیچے جاتے ہیں اور گریٹ وائٹ شارک کو اپنے ہاتھوں سے فیڈ کرواتے ہیں چار نومبر دوزار ساتھ کو گوادہ لوپ آئیلینڈ کی کوسٹ پر ایک انڈر وارٹر ڈائیور ایسے ہی شارک کو فیڈ کرواتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا کہ تب ہی اچانک وہ شارک سیدھا اس ڈائیور کے کیج میں آ کر اٹک جاتی ہے اور خود کو چھڑوانے کے لیے جب وہ فورس لگاتی ہے تو ایک جٹکے میں ہی کیج ٹوٹ جاتا ہے دوستو یہ شارک چند سیکنڈز میں ہی اس ڈائیور کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے کھا سکتی تھی وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو شارک نے اس پر دھیان نہیں دیا اور خود کو چھڑوا کر واپس چلی گئی جو بھی ہو اس ڈائیور کو آئندہ کے لیے سبق ضرور مل گیا ہوگا کہ کبھی بھی مکمل حفاظتی بندوبست کیے بغیر کسی خطرے کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ ویڈیو دیکھ کر کسی بھی انسان کے رونکٹے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ گریٹ وائٹ شارک جیسی اگریسیف فش نے اس ڈائیور کو اگنور کیسے کر دیا دوستو بڑے بڑے گلیشیرز پر چڑھ کر وہاں سے نیچے کی طرف سکیٹنگ کرتے ہوئے آنا بظاہر تو یہ سپورٹ بہت ایزی اور کول لگتا ہے لیکن اصل میں یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس دوران ایک چھوٹی سی غلطی سے انسان برف میں دنس کر موت کے نیند سو سکتا ہے جنوری 2017 میں ڈیویڈ نام کا ایک شخص امریکی ریاست اُتھا میں سکیٹنگ کرتا ہوا ایک گلیشیر سے نیچے کی طرف آ رہا تھا اس نے نیچے آنے کے لیے اپنا پات پہلے ہی سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا لیکن سینٹر میں پہنچنے کے بعد ڈیویڈ اپنے راستے سے ڈسٹریکٹ ہو گیا اور لیفٹ مرنے کی بجائے سیدھے جاتے ہوئے نشانات کی طرف چلا گیا جس کے آگے 150 فیٹ گہری کھائی تھی دوستو ڈیویڈ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جس جگہ پر گرا وہاں برف کی لیئر کافی موٹی اور سوفٹ تھی اسی لیے اسے کسی قسم کی کوئی انجری نہیں ہوئی ورنہ یہ غلطی ڈیویڈ کی جان بھی لے سکتی تھی دوستو آپ سب نیچے کومنٹس میں مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا موت کے موہ سے واپس آنے والا حادثہ ہوا ہے لکی بیس جمپرز دوستو بیس جمپنگ کو دنیا کے سب سے خطرناک ایڈوینچرز میں سے ایک مانا جاتا ہے اس میں لوگ خطرناک انچائیوں سے جمپ کر کے پیراشوٹ کی مدد سے نیچے زمین تک آتے ہیں جولائی 2015 کو رشیہ کے دو بیس جمپرز نے مل کر ناغورنو کاراباک میں موجود پہاڑوں کے درمیان لمبی اور مضبوط وائر کے سینٹر میں جا کر بیس جمپ کیا لیکن اس دوران ان کے ساتھ جو ہوا وہ موت کے موہ سے واپس آنے سے کم نہیں تھا دوستو اس وائر کے ڈھلوان اتنی زیادہ تھی کہ جب انہوں نے خود کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا تو ان کی ہکس سلپ ہونا شروع ہو گئی جسے یہ اپنے ہاتھوں سے نہیں روک پائے اور ان کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ ہکس میں سے چنگاریاں اور دعا نکلنا شروع ہو گیا اپنی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کافی کوشش کی اس بیواکوفی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کٹ بھی سکتے تھے لیکن خوش قسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ڈھلوان کم ہونے پر یہ لوگ خود با خود ہی رک گئے جس کے بعد انہوں نے یہاں سے جمپ کیا اور پیراشوٹ اوپن کر کے نیچے زمین تک آ گئے دوستو اس حادثے کے بعد ان دونوں کا کہنا تھا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہم بلکل ٹھیک ہیں بلکہ ہم نے اس ایڈوینچر کو کافی انجوائے کیا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈر کے مارے اس کا واش روم اندر ہی نکل چکا ہے گرل آل موسٹ ڈراؤن دوستو وائٹ وائٹر رافٹنگ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں لوگ پہاڑی علاقوں میں تیز بہنے والے دریاؤں میں جا کر چھوٹی کشتیوں میں رافٹنگ کرتے ہیں دوہزار بندرہ میں کچھ دوست ایسے ہی رافٹنگ کے لیے ایک دریاؤں میں گئے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے کتے کے ساتھ پانی کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر پھنس جاتی ہے جب اس کے دوست اسے بچانے کے لیے آتے ہیں تو یہ لڑکی اپنے کتے کو اٹھائے ہوئے کشتی کی طرف بڑھتی ہے اور جب یہ کشتی میں پاؤں رکھنے لگتی ہے تو اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے جس سے یہ لڑکی خود تو پانی میں گر جاتی ہے لیکن کتے کو فوراں ریسکیو کر لیا جاتا ہے دوستو پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اکیلے آدمی کے لیے اس لڑکی کو اوپر کھینچنا بہت مشکل ہو رہا تھا اسی لیے اس نے پاس موجود باقی دوستوں سے فوراں مدد مانگی اور ان کے آنے تک یہ لڑکی پانی میں ہی گوتے کھاتی رہی پھر ان سب نے مل کر اسے اوپر کھینچا اور اس کی جان بچائی دوستو یہ لڑکی تھوڑی دیر اور پانی میں رہتی تو اس کی موت تیہ تھی لیکن خوش قسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ لڑکی موت کے مو سے واپس آ گئی دوستو پرندوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر ہر کسی کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تو ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی پر لگ جائیں تاکہ میں بھی ہوا میں اڑ سکوں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگ ونگ سوٹ پہن کر انچائی سے جمپ کرتے ہیں اور بلکل ایک پرندے کی طرح اڑنے کا ایکسپیرینس لیتے ہیں اکتوبر 2016 میں ایرک ڈوسینٹوس جو کہ ایک کمانڈو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل سکائی ڈائیور بھی ہیں انہوں نے ونگ سوٹ پہن کر ایک اونچے پہاڑ سے جمپ کیا اور خطرناک چٹانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے نیچے آنے لگ گئے دوستو اس دوران ان کی سپیڈ 145 کلومیٹر پر آور تک پہنچ چکی تھی جب یہ پہاڑ سے نیچے جنگل تک پہنچے تو اچانک ہوا کے دباؤں نے انہیں اوپر سے نیچے کی طرف کمپریس کیا اور یہ درختوں کے ساتھ ٹکرا گئے جس کے بعد تین گھنٹے تک یہ وہاں زمین پر ہی پڑے رہے اور پھر ریسکیو ٹیم نے آ کر انہیں فرسٹ ایڈ دیا اور فوراں ہاسپٹل لے گئے دوستو اس حادثے میں ایرک کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی لیکن اچھی قسمت یہ رہی کہ وہ زندہ بچ گئے اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود چند ایسے لوگ جو موت کے مو سے واپس آ گئے ان میں سے آپ کو سب سے لکی کون لگا نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ